اسلام علیکم کس پرنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھکٹا کیا آپ دیکھیں ہیں چینس سرباکار وحیر ہمارے پاس قویسن کا بوشار ہے رائٹ اور کافی زیادہ قویسن اتنے زیادہ ہیں رائٹ لیکن ان میں سے میں نے چند کو سریکٹ کیا ہے جن کے پر میں وڈیو بنانے لگا ہوں کیونکہ ٹائم کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے بشارت ہیں گجراز سے FGEI انہوں نے EST کے لئے اپلائی کیا ہے فیڈر بورڈ کے اندر گورنمنٹ ٹیچنگ کی جو جوب صاحبی تھی اپلائی کیا اور دو اگست کو ان کا ٹیسٹ ہونے والا ہے یعنی اسی وڈیو کو ہمیں اپلوڈ کرنا پڑے گا آج رات کوئی کیونکہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس تیاری کرنے کے لئے بشارت صاحب تینکو سو مجھ اپنے رمائنڈ کرائے کیونکہ جو آپ کا سوال ہے یہ کافی زیادہ گلز اینڈ بوائیز کا رائٹ کافی لوگ انہوں نے اپلائی کیا تھا یہاں پر اور اب مسئلہ یہ ہے اس کی تیاری میں کیا کیا جائے سب سے پہلی بار ذہن میں رکھئے گا ماشر کی بوکس تیاری کر کے چلے جائیں گے اگر آپ نے گیزشن کی بیا了 ت آپ گیزشن کی بکس تیاری کر کے چلے جائیں گے آپ میچانíst ذین میں لے کے آئے کہ نہیں کہ آپ نے کونسی کلاس کو پڑھایا ہے اگر آپ نے SUBSCRIBE 14کل پرمرش پر پڑھایا کیا تو آپ پڑھایا گے جنای نہیں ڈاوی ٹяти کلاس کے بچوں کو ڈاوی ٹی اینڈны کے بچوں کو پڑھانا ہے تو یعنی کہ آپ نے پڑھانا ہے major level کی آئیست اور آپ پیپر کے لیے سے تیاری کر کی بکس پر اور پیپر آیتا ہے فرسٹ و سیکنڈر کی بکس ہے اور نائن ٹیلز کو پڑھانا تو پیپر آیتا ہے سیمتھ اور ایٹھ کلاس کی بکس ہے میں بڑی آپ کو ریپیٹ کیا کہ آپ سلیپرز کو سیدکت سمجھا کریں آپ سیمتھ اور ایٹھ کا جنرل سائنس، میٹھ، انگریش ان تین چیزوں میں سے میکسیم سوال آنے والے ہیں آپ کے اسٹ کے پیپر کے اندر جو کہ سارے کا سارے ٹیچر کے کہاں سے کری کریں گے گریشن لیول کی بکس ہے آپ دیکھو اس میں کام رہنے آپ سے نائن ٹیلز کا تو سوال بھی آپ کے لے گا نائن ٹیلز کا وہ گریشن لیول کا سوال نہیں پوچھے گا جس کے وقت آپ لوگ سیل ہو جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اسلام کے پر پروپلی پڑھ کے جائیں اسلامی سٹیڈی کر کے جائیں کیونکہ بہت سوال آپ کے لازمی آنے ہے اس کے علاوہ آپ کو بتانا چیز ہے ٹیچنگ، ٹیچنگ کا سوال آنے آپ کے بیس سے پچیس ٹیچر کا بیہیور کیسا ہونا چاہی ہے پیسی میتھر کیسا ہے میتھولوجی کیا ہوتی ہے اس طرح پس کو کیسے مٹین کیا جاتا ہے یہ آپ میں سب چیزیں کام پڑھی ہوں گی ہاں ٹیچر جا رہا نا بتاؤ بی ایڈ میں پڑھی ہوں گی بی ایڈ میں ٹیچر میتھولوجی جو پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے کہ بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے بچوں کو اگر سبق یاد نہیں ہوتا ہے کیسے اسے ہندل کرنا ہے بچوں کو ہمپک کیسے کرنا ہے کلاس میں بچوں کو بچہ ڈسٹرپ کر رہا تو اسے ہم کیسے ہندل کریں گے یہ ساری چیزیں بی ایڈ میں پڑھی جاتی ہیں تو آپ دوگل سے بی ایڈ کے پروپلی ایم سکے ان سے سرچ کرنا ہے ایپورٹن 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 اس کے ایپورٹن شور پیسٹن دیکھنا ہے آپ اسے پڑھنے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسے کیسے کرنا ہے کیسے ہندل کرنا ہے کیونکہ یہ سارا سارا اپریچوٹ ٹیسٹ ہے یہ رٹہ مار کے آپ کا پاس نہیں ہونے بارا یہ آپ کی سیکس سنس کو کام کرے گی مثال کے طور پر ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کلاس میں آپ ٹیچر ہیں سپوسٹ کر لیتے ہیں کلاس میں ایک بچہ ہے وہ سوشنگ کر رہا ہے سیٹی مار رہا ہے آپ کیا کریں گے نہیں ہوتا چھپ ماریں گے یا نہیں ماریں گے نہیں ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے نا ٹیسٹ کو پاس کرنا تو ماریں گے نہیں وہاں کیا کریں گے آپ آپ پنس پر کچھ کیا کریں گے یا سیکشن کو کیا کریں گے یا اس کے پیرنٹس کو بلائیں گے یعنی آپ پروپر وی چلیں گے جیتے چھوڑ نظر آ کر تو گولی کام ماریں گے پاؤں پے اکورڈنٹو روز لیکن پاؤں پے گولی مارتے وہ آپ کے دل پر مارتے گولی بلائدہ بات ہے ٹھیک ہے تو اکورڈنٹو روز ہم نے چلنا ہے اچھا آپ کا فیورٹ کلر کونس ہے وائٹ لڑکوں کے لئے وائٹ اور لڑکوں کے لئے پنک یا بلیو ٹھیک ہے اس طرح کر کے میں مانتا ہوں یہ آرٹیفیشل ہے تھوڑا سا ہے لیکن تھوڑا آرٹیفیشل سنس آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ پوسٹیوٹی سوچ کے ہم نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پروگرسیم ایڈیوکیشن سسٹم یعنی کہ ایک ایسے ایڈیوکیشن سسٹم ہے جس میں بچے پہ بڑن ڈالا جاتا ہے چار پانک کتاب ہوگا اب بچے کو کیسے ہینڈل کریں گے کام کیا دیں گے بچے کی سٹیجیڈی کیا ہوگی اس لیپس کو کیسے منٹین کریں گے اس کے لئے کیا بنائی جاتا ہے پیپر پلینر بنائی جاتا ہے پیپر پلینر پلینر جو ٹیچر آرڈی ٹیچنگ کی جاب کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا پلینر کیا ہوتا ہے پہلے سے ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کون سی چیز آپ پڑھائیں گے کون سی چیز کل پڑھائیں گے دیجئے تیچر پلینر بھی اسے نام سے کہا جاتا ہے اور آپ ایک ایڈیوکیشن کے بارے پڑھ لیں ٹھیک ہے سلیپس کے بارے پڑھ لیں ٹیچنگ میتھولوجی آپ پڑھ کے چلے جائیں اس کے علاوہ آپ پڑھ لیں سیونتھ اور ایٹھ کلاس کی سائنس کے بھوک کون کو سوال آ سکتے ہیں وہاں سے دین اوز فیکٹ بیسیف قیسنس بیسیف قیسنس وہاں سے آپ کر کے چلے جائیں سارے کے سارے سوال وہاں سے آنے والا اور میتھے بھی بیسیف قیسن سارے کے سارے وہاں سے ہی آئیں گے کئی سے مشکل سے میتھ کی قیسن نہیں آئیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو سیریز والے قیسن کرنے نہیں آئیں گے اس لئے جونئر سیکشن کی کلاسیز تو پریکٹس کیجئے باقی اس میں ٹرک میرے کارے سے نہیں ہوتا تیکھیں کیونکہ ٹیچنگ فیلڈ ہے تو آپ کو ٹرک پر امید نہیں لگانا چاہیے آپ کو یہ چیزوں کو یاد کرنا چاہیے سب چیزیں کر کے تو آپ کو آئیوکس پیپر کیا ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا امید پوری ہے انشاء اور آپ کو ایک کیا حرمک دے دوں ہاں ایک چیز اور آتی ہے جنرل 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 پیسن گونس ہوتے ہیں جیسے کہ نینٹی سیمٹ سری کے ایکٹ میں سے آجائے گا نینٹی سیمٹ 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 سے سوال آجائے گا یہ وہ جنرل پیسن ہے جو نورملی سب سے کیا کرتے ہیں پوچھے جاتے ہیں انہیں بھی تھوڑی ریڈنگ کر کے جائے گا یہ پیپر پاس کرنا مشکل نہیں ہے ذرا سٹیگل کریں گے ٹائم مینج کریں گے پیپر پاس ہو جائے گا بشارہ صاحب اور انشاء آپ ریکمنٹ بھی ہو سکتے ہیں بس ٹائم مینج کیجئے گا مسئلہ ہوگا آپ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا پیسن کو آپ نے پڑھنا ہے آخر میں جب دس منٹ رہ جائے ہیں لیکن دس منٹ رہ جائے ہیں یہ انہوں کا ٹائم ختم ہو وہ لے جے شیٹ آپ فیل ہو گھڑی ہاتھ میں ہونے چاہیے دس منٹ رہ جائے ہیں بکلٹ کو بند کرو جانجل ڈالڈ گئے ماما کیا کرو سر کرو اس سے آپ کی سپیٹ کیا ہو جائے گی تیز ہو جائے گی اور آپ ٹائم کو کیا کر لو کہ مینج نینٹی پرشن بچوں کو پیپر آتا ہوتا ہے لیکن وہ فیل ہوتے ہیں کیونکہ چالیس سوال کرنے کے بعد باقی پچاس سوال کرنے کا وقت نہیں ملتا اتنے سپون سے ہی کرنا ہے ایوب سو پیپر اچھا ہوگا دیکھتے ہیں چند سبقہ بھی دوبارہ ملکہ دوگی اللہ حافظ